یہ فرما دیجئے گا آج جو قانون سازی ہو رہی ہے ایک طرف باتیں ہوتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آتی ہے نور عالم صاحب بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ زبردستی بٹھاتی تھی بلزونزور کرواتی تھی سپورٹ گانر کرنے کے لیے پوری پوری قوت اپنی لگا دیتی تھی ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کنفیشنز آف افارمر جنرل سامنے ہیں دین تیسری کے سامنے آ چکی ہے تو اب تو خیر جس کو پتہ نہیں بھی تھا وہ بھی اپنے اعترافات سے سب کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا لیکن ان پر آرٹیکل پانچ اور آرٹیکل چھے نہیں لگتا جنرل فیض پر کورٹ مارشل ہونا چاہیے لیکن آرٹیکل چھے کا اطلاق نہ جنرل باجباب بھی ہوتا ہے دیکھیں آرٹیکل ہم آرٹیکل سکس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں آرٹیکل سکس کا ایک طریقہ کار ہے اس کی آپ کو ایک چار شیٹ بنانی پڑتی ہے اس کو ایک سطح پر لے کر جانا پڑتا ہے ایک پروپ پروسیس ہے تو اگر کسی پر لگانا ہے تو وہ آپ لگا لیں لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو پھر آپ کو بہت دور جانا پڑے گا اس لیے ماضی کو شاید ہمیں ماضی پر ہی چھوڑنا پڑے گا اور ایک ٹرس کمیشن بنا دیں جہاں حقائق عوام کے سامنے آ جائیں اس کے بعد تاریخ خود فیصلہ کر لے گی کہ کس نے کیا کیا ہے اور اس کا مل پر کیا اثر ہوا ورنہ ہم نے آپ نے دیکھا ہے ماضی میں آٹیکلیس کی باتیں ہونی ہیں جنرل بشرف صاحب پہ ایک کیس بنا اس کی کیا حقیقت ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ بدقسمتی ہے کہ جب بھی کسی غلطی یا کسی خرابی یا کسی برائی قصد باب نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ بڑھتی جاتی ہے اس لیے اگر ہم پروسکیوٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم حقائق تو وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ مل پر ہوتا کیا رہا ہے اس کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ٹوٹ کمیشن بنا دیں اس سے آپ کو بہت سے حقائق علم بھی ہوگا اور مستقبل میں ان خرابیوں سے ان غلطیوں سے بچنے کا موقع ملے گا سر ٹوٹ اینڈ ریکزیلیشن کمیٹی بنا دیں گے یہ اس کو بنا دیں گے ایک ادارہ بنا دیں گے پروپر لیکن پھر بھی سچ جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹ سے ہلکہ ہی رہا ہے اور جھوٹ کی گونج اتنی زیادہ ہے کہ ساتھ ہمیشہ دبتا ہی رہا ہے اس میں اور کانٹروورسیز بنیں گی کوئی مانے گا کوئی اطراف کرے گا کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ ایک ایک ایگزامپل نہیں سیٹ کریں گے اس ملک میں آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل چھے چلے بہت زیادہ دور جا رہے ہیں اگر ہم کوئی قریب کا کوئی رستہ ہے ان کو بتانے کے لیے کہ یہ پارلمنٹ کے رستے میں نہیں آسکتے حکومت اپنی مرضی سے نہیں لاسکتے ملک کو ڈیمیج نہیں کرسکتے یہ سب سے زیادہ ڈیمیج نون لیگ نے پرداشت کی ہے اور ابھی بھی جو آپ لوگوں نے ایک قربانی دی ہے عدم اعتماد لاکر جو اپنی سیاسی آپ لوگوں نے جو ہے اس کو بھی متاثر کیا ہے سیاسی ساکھ کو تو آپ کے لیے تو یہ باضح ہونا چاہیے تو کیا ہم یہ امید کریں کہ یہ قانون سازی بھی ہوگی کہ جی چیف لگانے کا طریقہ کار یہ ہوگا اور یہی ہوگا اور یہ ان کا عمل دخل کا ایریا ہے اور یہ عمل دخل کا ایریا نہیں ہے اس پر بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے رہے ہیں کیونکہ دو تیہاں ایک سریعہ سے جب چیفز کو ایکسٹینشنز دے سکتے ہیں ان کو اور تقروریاں دے سکتے ہیں اور ان کو پاوز دے سکتے ہیں تو ان کی پاوز رسٹرک کرنے کے لیے بھی قانون سازی ہو سکتی ہے سر دیکھیں یہ صرف بات ایک ادارے کی ایک چیف کی نہیں ہے یہ بات بڑی جو ملک میں ہوا ہے جو کچھ معاملات خراب ہوئے ہیں اس کی ایک بڑی وسیع ذمہ داری ہے وہ صرف ایک شخص یا ایک ادارے کی نہیں ہے یقیناً ریسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک رول رہا ہے فوج کا ایک اثر رہا ہے ملک کے اندر ورشاللہ کے لمبے پیرٹز آئیں ہیں لیکن اگر آپ نے ماضی میں جانا ہے تو میرے نظر میں اس کا بہترین راستہ ایک ٹرث کمیشن ہے ریکنسیلیشن بھی آپ بشک مت کریں ٹرث کمیشن کا مقصد سزا دینا نہیں ہوتا حقائق آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے اور وہ حقائق کی جو طاقت ہے وہی آپ کو مزید خرابی سے روکتی ہے ورنہ یہ فیصل سڑکوں پر ہوتے ہیں آپ کے سامنے دو بڑی مثالیں ہیں ایک ساؤتھ افریقہ کی ہے جو کئی اشرف اور محیط ایک نظام کے بارے میں تھی جہاں پر بے پناہ ظلم ہوا اور ایک روانڈا کا ہے جہاں پر لاکھوں لوگ قتل ہوئے اس کے باوجود حال جو ہے وہ ایک ٹرث ریکنسیلیشن وہاں پر تھا میں ٹرث کی بات کرتا ہوں کہ ٹرث کمیشن رکھیں جو حقائق آئین ہیں وہی سب سے بڑا ڈیٹرنس ہوگا مستقبل کی خرابی سے بچنے کے لیے اور آئین آپ کے سامنے ہے ہر چیز آئین میں موجود ہے ہر ادارے کا دائرہ کار اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر رہ کر سب کام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ بیدا ہوتا ہے جب ہم آئین سے ہٹ کر کوئی عمل کرتے ہیں یا آئینی اپنے دائرے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک جوڑیشل ایکٹویزم جیسے ہم نے کہا تھا وہ آیا ہے اس کا اب ایک ری ایکشن ہے پارلیمان کے اندر تو یہ سب ایک ایولوشنری پروسس ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پوری دنیا میں ایسے ہوا ہے ہمارے ملک میں بہت پہلے ہو جانا چاہیئے تھا نہیں ہوا آج ہو رہا ہے کوئی گھنانے کی بات نہیں ہے لیکن حقائق عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے سر حقیقت پہ پردہ تو ڈالنے والے بھی سیاستدان ہیں ہٹانے والے بھی سیاستدان ہیں اور جب ہم بات کر دیں تو پھر ہم پہ تو ظاہر ہے آرٹیکل چھوڑی ہے ہم پہ تو ہماری زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے ہماری تو جانوں پر بناتی ہے لیکن چلیں حقیقت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ایک حقیقت یہ ہے جو آج آشکار کی ہے اعتراف کیا ہے جنرل اٹائیٹ باجوا صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ان کے ایک تین گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی تھی جس پہ آپ ان کو چائے پہ لے کے گئے تھے اور بیسکلی بات یہی تھی کہ پنامہ والا معاملہ تھا اور آپ نے کہا اس کو رفا دفا کر دیا جائے اس کو آپ بہتر ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو آن ریکرڈ ہے کہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھیں آپ نے یہ مانا بھی ہے لیکن یہ ملاقات تین گھنٹے کی اور پنامہ کو ختم کر دیں کیونکہ آئین سے ہٹ کر اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے تو یہ آئین کے آئین تک لانے کے لیے کوئی غیر آئین اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں یہ ریکنسیلیشن ہوتی ہے جو کیا جاتا ہے کہ اس کو رفا دفا کر دیجئے نہیں یہ بات درست نہیں ہے یہ میری بہت سی میں ملکہ وزیراعظم تھا باجبہ صاحب ملک کے آرمی کے سربراہ تھے ہماری بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ کوئی ملاقات بھی کبھی بھی ہم نے نہ اس کی تشیر کی نہ اس کے فوٹو بنائے نہ اس کی فلمیں بنائیں لیکن وہ ملک کے معاملات پر ہی ہوتی تھی تو جس ملاقات کو انہوں نے ذکر کیا ہے چونکہ انہوں نے افیشلی نہیں کیا یہ بات ان سے منصوب کی گئی ہے تو مجھے یاد ہے کہ بالکل شروع میں ایک ملاقات ہوئی تھی میری درخواست پر میں نے کہا کہ نہ آپ کے دفتر میں ملتے ہیں نہ میرے دفتر میں ملتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے گھر آپ تشریف نہیں ہے میں نے کہا کہ نہیں اس معاول سے ہٹ کر تو ہمارے ایک ملاقات ایک ریسٹ آوز میں ہوئی ایک وہاں صرف ہم دو ہی تھے اور وہاں بڑی کھل کر ہم نے بات کی وہ پنامہ کو رفع دفع کرنے کا معاملہ نہیں تھا میں نیا آیا تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ ان کی کیا سوچ ہے ملک کے معاملات کے بارے میں اور جمہوریت کے بارے میں آئین کے بارے میں تو انہوں نے بھی کھل کر بات کی بہت سے معاملات وہاں پر ڈسکس ہوئے اور یقینا جو جولائی اٹھائیس دوزر ستنہ کا فیصلہ تھا جس کو نہ تاریخ قبول کرتی ہے نہ قانون قبول کرتا ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ملک کی سیاسی مستقبل کے بارے میں ہوئی اور میں نے کوئی یہی کہا کہ سب سے آسان حل ملک کو آگے لے جانے کا ملک کے معاملات تیہ کرنے کا یہی ہے کہ آپ جمہوریت کا موقع دیں اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو فوج ہے اس کو آپ ملک کے معاملات سے جو آئین کے مطابق نہیں ہیں اس کو باہر نکالیں باہر نکالنے کی کوشش کریں تو ان کی سوچ بھی ملکل اسی قسم کی تھی انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ وہ ماضی کی خرابیاں جو مارشللہ کی پیداوار ہیں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو ملک کے معاملات میں اُلجایا گیا ہے ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے تو وہ ایک میٹنگ آمدہ مائنڈز تھی انہوں نے بڑی ہی کھل کر اپنے بھی تحفظات کا ذکر کیا تو برحال یہ وہ باتیں جو پبلکلی میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میری ہمیشہ رائے رہی ہے کہ جو شخص اقتدار میں نہ ہو اپنا عوضہ چھوڑ چکا ہو تو اس کے بارے میں بات کرنا جہاں وہ اپنا دفاع نہ کر سکے وہ مناسب نہیں ہے لیکن ہماری جو ملکاتیں ہوئیں وہ ملکی معاملات کے بارے میں ہی ہوئیں اس میں کوئی ذاتی یا جماعت کی یا میری لیڈرشپ کے بارے میں کوئی حاصل کرنا ان کو کوئی فائدہ پہنچانے کا قطر نہ مقصد تھا نہ میں نے کبھی ایسی بات کی ہے لیکن یقینا ملک کے بارے میں آئین کے بارے میں جمہوریت کے بارے میں فورج کے رول کے بارے میں جو ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے یوڈشری کی ہے اس پر ہم نے کئی دفعہ بہت سی دفعہ بڑی کھل کر بات کی تو ان کی سوچ کیا تھی اب بازی صاحب بازی صاحب کا لیکن آپ نے کہا نا ان کی سوچ تھی ان کی ایک سوچ تھی ان کی بھی سوچ تھی تو کیا سوچ تھی ان کی آئین پہ اور قانون پہ اور جمہوریت پہ ان کی کیا سوچ تھی کیونکہ سوچ اور عمل میں تو کافی فرق ہے نہیں نہیں سوچ جو مطابقت تھی اس میں میں تو بہت سی مطابقت اس میں پائی لیکن جیسا آپ نے کہا کہ بعد میں جو معاملات ہوئے انہوں نے اس سوچ کو سپورٹ نہیں کیا پرحال وہ پھر میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں جانا میں ذاتی طور مناسب نہیں سمجھتا چلے ٹھیکے میں پوچھ نہیں کروں ٹھیکے میں پوچھ نہیں کروں کی سر وہ سر وہ اپنا دفعہ دفعہ کری لیں گے آپ کا دفعہ کرنے کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے دفعہ کی ضرورت نہیں ہے دفعہ کی ضرورت نہیں ہے وقت کے ساتھ انسان کے اپنی جو یاداہ سے اس میں کمی آ جاتی ہے اس لیے میں کچھ ایسی بات کر دوں جو حقیقت میں مبنی نہ ہو اور ان کا کوئی اس پر ویو پائنٹ ہو دو ہی شخص سے ان تمام میٹنگز میں تیسرا تو شخص ہوتا نہیں تھا جو حقیقت میں مبنی genereی ہے جو حقیقت میں مبنیہ مبنی نہیں ہوں موسیقی